پانچ اسازہ کے تبادی کے خلاف طلبہ کا اعتجاد چھ روز سے جاری ہے انہوں نے آج بھی ہیڈ ماسٹر کے دفتر کے باہر مظاہرہ کیا جس پر ہیڈ ماسٹر نے ایک طالب علم حمزہ کو تشدد کا نشانہ بنایا اس کے بعد طلبہ نے ہیڈ ماسٹر کے خلاف نارے بازی کی ہم نے پہلے بھی مطالبہ کہتا ہے ہیڈ ماسٹر میں بہتر اٹھا کے مارے تھی گالیاں دیتی ہے اور اب بھی ہیڈ ماسٹر کے آفیس کے باہر گئے کل بھی میں دمکایا گیا کہ پولیس کے حوالے کر دیں گے ہمارا مطالبہ اتنا ہمارے سروا پیز بلا ہے کل ہمیں پولیس کی کھڑی نگرانی میں پڑھنے پہ مجبور کہا گیا ہمیں دمکے دیں گے کہ آپ کے اوپر کیس ہو جگہ یہ ہو جگہ آپ پولیس باہر کھڑی ہے یہ دیکھیں آپ ڈالا بھی کھڑا ہوئے چوڑی نویسہ بھی کھڑے میں ہیں انہوں نے ہم سے آگے بات کیا کل بھی ہم سے بات کی گئی تھی لیکن اب تک نہ کوئی مطالبہ مارا نہیں گیا انہوں نے دیکھا دیا تھا جس کی وجہ سے میں فیصل کے گملے کے ساتھ میرا گھٹنا لگا تھا جس کی وجہ سے میری یہاں چھوڑ لگئی اور جب میں جا رہا تھا پٹی کروانے تو کوئی باہر پٹی کروانے جانے نہیں دے رہا تھا ایڈ ماسٹر کی درخواست پر سکول میں غیل طربہ اناثر کا داخلہ روکنے کے لیے پولیس تائینات کر دی گئی ہے سکول میں موجود ڈی ای او سیکنڈری میاں مقصود احمد نے سٹی فاری ٹو کو بتایا کہ سیکٹری سکول کی طرف سے انکوائری کمیٹی کے فیصلے کے بعد حتمی فیصلہ دیا جائے گا سازہ جو ہیں یہ ملکے اور ان کے ساتھ جو پیچھے کچھ اور لوگ تھے وہ سیکٹری صاحب کے پاس گئے سیکٹری صاحب کو انہوں نے بتایا کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے سیکٹری صاحب نے فوراں میاں عبداللہ کے ڈی پی پنجاب اور ڈیپٹی سیکٹری افتخار برسہ پر مجھ ملے ایک انکوائری کمیٹی بنا دی اس انکوائری کمیٹی کی روشنی میں آگے فردر جو ہے لائے عمل وہ ہوگا ایڈ ماسٹر جعوید اقبال نے کہا کہ اسادزہ تنظیم مبینہ طور پر سکول کا محول خراب کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ طلبہ کو متبادل ٹیچرز کی فرامی ممکن بنا دی گئی ہے میکمہ تعلیم سیکٹری سکولز کی جانب سے ہیڈ ماسٹر کو چھ ماہ کے لیے زیرے نقدانی رکھنے کا اعلان ایک بہتر اقدام تو ہو سکتا ہے لیکن یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ تعلیمی اداروں میں اسادزہ تنظیموں کی مداخلت سے تعلیمی سرگرمیاں متاثر ہو رہی ہیں جس کے لیے تدارک کی ضرورت بھی ہے کیمرامن حافظ بابر کے ساتھ آمرہ ابرار سیڈی فاری ٹو دی ویدی год ، والد ویدی categ عرفت井 ребdogان عرفتظ successive عرفت H Amerы مرلے مرنگ عر bi ka عرهای عشر